موسیقی جو قرآن پڑھتے ہیں جو قرآن یاد کرتے ہیں جو قرآن کو تجویر سے پہتے اور پڑھاتے ہیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کتاب صحیح پڑھی جائے گی اور پوری محفوظ رہے گی کچھ نصیب ہیں وہ لوگ میں فرد دوراتا ہوں لوگوں اب پشتانہ مت آپ فیصلہ کریں آج کے دن انشاءاللہ اگر ہم حافظ نہیں ہو سکے تو اپنے کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور مرے آج مانگیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کوئی سعادت سے محروم مت کیجئے گا حافظ جانتے ہو کیا ہوگا حافظ کا مقام قرآن مجید کے حافظ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے تیرے کلام میرا کلام تیرے سینے میں ہے میں تیرا حساب نہیں لوں گا میں تیرا حساب نہیں لوں گا بلکہ تو بتا اور تو مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے گھرانے کے کم سے کم ستر لوگوں کو لے کر جنت میں تو جا ایک ایک حافظ اپنے گھرانے کے ستر ستر لوگوں کو چنے گا اللہ میاں میرے چچا کو بھی بھیج دیجے میرے خالوں کو بھی بھیج دیجے میرے ماموں کو بھی بھیج دیجے اور یہ میرا کذن میرا بچپن کا دوست تھا یہ جہنم میں جائے گا جنت میں میرا دل نہیں لگے گا اس کو بھی بھیج دیجے میری بہن کو بھی بھیج دیجے میری انٹی کو بھی بھیج دیجے میرے بانجوں اور بانجوں کو بھی بھیج دیجے سلام ہو اس حفظ قرآن کرنے والے خوش نصیب بندے پر جس کی سفارش پر ستر بلو جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا ایک ایک حافظ قرآن اپنے ساتھ اپنے خاندان کے ستر بلے گاروں کو لے کر جنت میں جائیں یہ باتیں میری باپ کی کہی ہوئی نہیں ہیں میرے پیل کی کہی ہوئی نہیں ہیں میرے استاد کی کہی ہوئی نہیں ہیں یہ باتیں رحمتِ دعالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریق